موسیقی 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 تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کسی اس کی برگسی جو ہے ہم ملنا ہمارا نشید ہے میرا نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ سنسار میں ایک ہی پروس ہے یہ دوسرا پروس کہاں سے آگیا ہے بس جب کتنی بات کہی دعا کرتے وہ سندھ جو ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھگوان کا بھکت کتنا اونچہ جا سکتا ہے اور ان کو تھوڑا سا آنگ دار آگیا ہے لیکن میرا کیا دیکھتی جیسے دیکھوٹے تو شام اس کو کوئی دوسرا میکنہ رہا ہے تو اس سے وہ بڑی ہوگی نہ ہوگی وہ تو اسٹری اور پروس دیکھ رہا ہے کہ یہ اسٹری ہے میں پروس ہوں میں اسٹری سے نہیں ملوں گا لیکن میرا کہاں تک تھا اس کے نظروں میں نہ کوئی وہاں اسٹری تھا نہ کوئی پروس تھا یہ نہیں تھا یہ ہے پراکاستہ یہ ہے پراکاستہ جیسے گھو سوام جی ان کو سنسار نہیں دیکھتا اسٹری پرس نہیں دیکھتے ان کیا دیکھتے ہیں سی رام میں سابیجہ کے جانی آوستکتہ یہ ہی ہے لیکن ہم چونکہ جس اسٹر پر ہیں اس اسٹر کی بات کرتے ہیں دیکھو سنسار یہ ایک ہے سنسار جس کو ہم جگت دیکھتے ہیں اور دوسرا ہے جگدیس جگت کا مالک لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں جگت تو دیکھتا ہے لیکن جگدیس نہیں دیکھتا ہے ہمارا لکش کیا ہے ہمارا لکش ہے جگدیس کو جگت ہمارے سامنے ہیں لیکن جگدیس جدارت ہے کہیں دیکھا آپ کو جہاں دیکھا آپ نے جگت ہی جگت دیکھا آپ نے شروع تا ہے کہ ہم اس کو جس سے جگدیس جس سے جگد بنا ہے جگد کس سے بنا ہے جگدیس جگدیس نہیں دیکھا دکھا اس بات کا ہے تو ہمیں آپ کو کرنا کیا جب پر ہمیں آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں جگدیس کو دیکھنا ہے جگدیس کو جانا ہے جگدیس کیسے اس کو جانا جائے خوض برچار کریں جگدیس جو ہے وہ ہمارے نظروں میں نہیں جیسے ہم آپ سے کہیں یہ کیا ہمارے نظروں میں یہ کیا ہے ہمارے نظروں میں داخل یہ کیا ہوا جانا جگد یہ ہے جگد اور اس کا مالک کون ہے جہاں سے یہ بن رہی ہے تو جگد جانا جب آپ کو دکھائی دے رہی ہے لیکن جس سے گانٹ بن رہی ہے وہ نہیں دکھائی جنہا جبکہ اس سے اپنی بری ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ساپی ہی گانٹ کے روپ میں ہے ارثاد سرماعتما ہی جگت کے روپ میں ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے کہا یہ گانٹ ہے تو گانٹ تو دکھائی دے رہی ہے لیکن اس گانٹ کو کون دیکھ رہا ہے ہمینا سنسار میں دو چیزے ہیں ایک ہے دیکھنے والا اور ایک ہے دیکھنے والا کہ ہمیں آپ کو سنسار جو دیکھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے لیکن اس کو دیکھ کون رہا ہے یہ ہے گانٹ اب اس گانٹ میں کون کہہ رہا ہے کہ یہ گانٹ وہ ہی کہہ پا رہا ہے جو اس میں ہوگا جیسے یہ صریح ہمارے ہیں یہ ہم آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں کون کہہ رہا ہے کہ یہ صریح گانٹ ہی بنائی گے اس میں کون کہہ رہا ہے کہ یہ صریح ہے اس گانٹ میں کون کہہ رہا ہے کہ یہ گانٹ جو کہہ رہا ہے وہ اس کے اندر ہوگا کی نہیں ہوگا نہ ہوگا بھی نہ ہوگا آپ نے کہا یہ میرا صریح ہے میرا کہا ہے آپ نے تو جو اس میں کہہ رہا ہے وہ کون جیسے اس میں صریح نہ ہوتی تو کون کہہتا اس کو گانٹ ہر تھا یہ گانٹ ہم کو دیکھ رہی ہے لیکن صریح ہم کہیں آپ کو انگوٹی دکھائیں تو ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے تو آپ یہ کہو گے یہ انگوٹی ہے اب ہم آپ سے کہہ ہے مہا صاحب انگوٹی ہے لیکن انگوٹی میں اور کیا ہے تب کہو گے یہ سونا پہلے باکسی دشیر کے جاؤگے کہ یہ انگوٹی ہے لیکن جب بشار کرو گے اچھا یہ بتاؤ جیدی مہا سونا نہ ہوتا تو کیا انگوٹی ہوتا کیا سنسار ہمیں دکھائی دے رہا ہے جگت دکھائی دے رہا ہے جگتی نہ ہوتا تو کیا سنسار بن جائے سونا نہ ہوتا تو امٹی بن جائے ساپی نہ ہوتا تو گانٹ بن جائے تو جس سے یہ بنا اس پر ہمیں نظر لیکن جب بزار کیا تو آپ جب بزار کرو گے تو آپ یہ کہو گے کہ سونا نہ ہوتا تو گانٹ کہاں سے آ جائے اچھا جہاں سونا نہ ہوتا تو امٹی کہاں سے آ جائے جہاں انگوٹھی ہے وہیں سونا ہے اور بہت آنگے بڑھو گے تو یہ ہی کہو گے انگوٹھی انگوٹھی ہی سونا ہے اور سونا ہی یہ رام میں سب جگ لیکن کب ہوا آپ کو اندر جب آپ بچار کے اور سیدھا سیدھا دیکھو گے تو سنسار دکھائے دے گا اور تھوڑا سا انترنگ جاؤ گے یہ گانٹ انترنگ چلی جائے اچھا یہ بتاؤ اس گانٹ میں کہاں ساپ ہی نہیں ہے ہر جاپک لیکن کیا ہم نظر آتا ہے ہم تو ہم نظر آ رہے ہیں اور ہم تو یہ کیا ہے میں اور مور تو اور تیمایا یہ ہی بس کینے جیونے کا لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہنے کا ہمارا بھا یہ ہے کہ دیکھو سنسار میں دو چیزیں ہیں ایک ہے جگت اور ایک ہے جگدیس جگت جگدیس سے بن رہا ہے ارتحاد سنسار میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے دیکھنے والا اور ایک ہے اس کو دیکھنے والا جو دیکھ رہا ہے یہ ہے سنسار اور جو اس دیکھنے والے کو جو دیکھ رہا ہے وہ ہے رام جگ پیکھن جگ پیکھن لیکن ہماری دستی کہاں پڑ ہے ہماری دستی جو دیکھ رہا ہے آپ نے جاگرت عوستہ میں جاگرت کو دیکھا اسے دے کو دیکھا ہے سوپن میں سوپن کو دیکھا ہے اور گہی نین میں گہی نین کو دیکھا ہے تو جو دیکھ رہا ہے یہ ہے جگت اور جو اس کو دیکھ رہا ہے دیکھو جگت میں پریوٹن ہے ہمارا آکھ لڑک پر چلا گیا جوانی چلی گئی بڑھا پر چلا گیا لیکن اس کو جو دیکھنے والا تک برابر ہے کی نہیں کتا ہے جو دیکھ رہا ہے ہمارا شیف کہہ رہا ہے دیکھ رہا ہے جگہ پریک روم تو کہنے کا کہہ ہمارا یہ ہے کہ انجنے لغت کا چھلoup ابا جانے حکم جسے nucleus یہ ہاتھ ہاتھ کس کا ہاتھ ہاتھ میرا ہاتھ ہے تو تم اس سے الگ ہوگی نہ ہوگی مطلب اسی کو مانے رہتے ہیں ہم اور جاننے باتیں کہ کون ہم کسی کسی بات کا نرنے کرنے کیلئے ساتھ سنی مانے کہے نہیں تھا جب آپ نے کہہ لیا کہ سنسار کو دیکھ رہے ہوں اب اگوان کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں یہ کہہ لیا کہ سی ادام میں سب جگ جانی مانے کب جانی جب اس کو جاہے ہیں جیسے مالک جے آپ نے سوپنا دیکھا سوپنا میں آپ نے ہانچی دیکھا تو آپ کہہ پائیں گے کہ یہ ہانچ میں ہوں ہانچی میں ہوں نہیں کہہ پائیں گے مانے وہ صحیح ہے جب آپ جاغیں گے تب آپ کہہ پائیں گے کہ جو ہانچی تھا وہ میں ہوتا یہ جاغنے کی بات کی بات ہی ہے آپ کو سکھنے کیا ہے ابھی ہم ہوں ہیں جس اسب سب تو رہے ہیں جب جان گئے جب کر کے تب کوئی سنساری بھگوان درشتی بدل جائے جب ہم جا گئیں گے تب ہم کہیں پائیں گے جو بھی میں نے آج کو اپنا دیکھا وہ سب میں ہی تھا اس صد کرتے ہیں آپ نے صد کرتے ہیں آپ نے مہاں کی دیکھا گھرا دیکھا مکان دیکھا اس کے دیکھا لڑکے بچے دیکھے سب دیکھیں دیکھیں اچھا ماں کیا تھا سب ابھی آپ کے ابھی کے اندر یہ کب جان ہوگا آپ کو جب آپ جا گئے تب میرا نے کب ہی جان پایا جد دیکھوں جد شام میں یہ جب وہ جا گئے ہر تھا جب اپنے اندر اس کو دیکھئے اب اس میں یہ ساپی میں کرونوں گانٹھے لگاؤ تو سب میں ساپی ہوگی نہ ہوگی اسی طرح سے ہم ہاں جتے پر بیٹھیں سب ایک ہی ساگر میں لہ رہے ہیں یہ سمجھے لیکن یہ کب اسی رام میں سب جگ جانی جگ گیا تم میں جان پایا اس جگ کا مطلب سنسار نہیں ہے جگ کا مطلب جگنا جگ جگ کا مطلب یہاں جگنا جانی میں نے مانا نہیں ہے میں نے پریکٹیکل کر لیا جگ کر کے جانا جیسے جیسے جس میں ہے نام اور روح اب اس کا نام اور روح ہو جائے یہ نام بھی چلا گیا اور روح چلا گیا تو پھر کیا ہے جیسے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیسے جانے یہ آپ کا روح ہے ہے نا دینہ اسی کرپا سے کیسے جانے کرپا کا مطلب کیا ہوتا ہے کرپا کا مطلب ہے کہ پریاس کرو تب معلوم ہوگا یہ کرپا ہی ہے کہ آپ کوئی مل گیا کرپا ہی ہے آپ کو یہاں آ گیا اب کرپا آپ ہی ہے کرپا نے رنطر برس رہی ہے کرپا نے رنطر برس رہی ہے من اس سے جانب ملا ہے جانگا ہی نہیں پڑھے اس لئے نہیں جان پڑھیں کہتے ہیں جو جانے اب جانے تمہیں تو ہی ہو جائے تو جب آپ جانے گے تب ہی تو ہی تو ہی ہو جائے ہو جان جانگے جب جلا آئے تو ہی جانے ہو کے دور آئیے آپ جانیں گے جب آپ سکول جائیں گے تبھی جان پائیں گے کہ گھر میں بیٹھ جائیں گے جب آپ ہمارے پاس آگے تبھی کوئی پھٹ پائیں گے آپ خوش جانے کون جانے تو جاننے چاہرتہ ہوگا جو ستسنگ میں جائے گا جو کردروان میں جائے گا جو ساتھکا شنطن کرے گا جو پریاس کرے گا جو دھیان میں جوبے گا جو بھجن کرے گا بار ہمتھے گھر تو ہوئے سکتاتی بھجن ہمیں بھجن نہ بہو کریے یہ سندھان ہے جب تک آپ لڑکے کو آپ نے سب کچھ دیا پیسہ دیا سکول بھیجا اور لڑکا جنا پڑھے تو کیا ہوگا ماتا پرماتما نے ہمیں دے دیا ستسنگے دیا ستسنگے دیا ستسنگے دیا اور اب آپ نہ بھان میں جاؤ نہ آب دوگو بھگوت کرپاہ سے پڑھی کرپاہ ہے آپ کی بھگوان کی بھانی گیتہ رامہین سب کچھ ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے باری متھے گھت ہوئے بارو سکتا تیور تھیل بھی سکتا ہے اور بارو کے متھے سے کیا تھیل نکل بھی آئے مانا کی نکلتا نہیں ہے نکل بھی آئے تو چل جائے کام بنا بھگوان کی بھجن کے پرسکل ہوئے بھجن کا مطلب ہے بھجن کا مطلب ہے سیوہ اور سمنا سیوہ کا سیوہ بھاؤ بھی بھاؤ نہ تر ہی ہوگا بھجن کا مطلب ہی نہیں کہ تم رام رام کرتے لو اچھا تم اپنے پیٹا کا تو رام رام کرو اور پیٹا کی ایک بات نہ مانو پیٹا کی سیوہ نہ کرو کیا ہوگا تو بھجن کرو رات دن کرو پیٹا جی پیٹا جی پیٹا جی پیٹا جی پیٹا پانی میں رام رام کرنا مولو پیٹا کا مطلب ہے سیوہ کا سیوہ بھاؤ بھی بھاؤ نہ کریں بھجن کا مطلب ہے اگر آپ جو کہیں بھجن وہی کر سکتا جو سیوہ بھاؤ سنوے پڑھیں بھنا سیوہ کے بھجن نہیں ہو سکتا یہی ملتو سے ہم نے کہا 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 کہ شیوہ اور سمرا دو چیزیں ہوں سکتا ہے موک میں حرام نام اور جنوں سیوہ آت میں تب کیا ہے تو اکیلا ناہی بندے رام پیٹا تو چیزیں سمرا دو چیزیں اور سیوہ تب ہے بھرو بھنا دو چیزیں ہوں دوسری بات ایک بہت چیزیں جہنی بات دیکھئے ہم آپ نے سریر پایا ہے ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سریر ہے اور یہ میں پانے والا ہوں لیکن کہ ہم ایسے احساس کرتے ہیں کہ یہ سریر ہے یہ میں ہوں ہم اور وہ ایک ہو گئے بس یہ ہی دکھا ہے آپ احساس کرتے ہیں یہ سریر آپ یہ کہتے ہیں یہ میں ہوں لیکن کہ یہ آپ نہیں ہوں اس کو پانے والا ہوں وہ ہوں جو اس میں جو پانے والا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے بلکل الگ ہیں میں نہیں صحیح ہے صحیح ہے اچھا جب سریر یہ ہے تو اب ہمیں اس کو اپنے کو اس سے الگ کرنا ہم اور یہ اتنا مل گئے ہیں جیسے ہم نے کئی بار کہا ہم نے جب چسما لگا لیا ہے آپ نے چسما لگا لیا ہے یہ ہی بار ہے اب ایڈیا پڑھنے کی چسما میں لگا ہوگا ہے اب کھو نہیں آ رکھا ہوگا اتنا تلین ہو گیا آپ کھول کو دیکھا اور آپ دھوڑا گے کہ ہمارا جسمت آگے پریسان ہوگا ہے جب صویریں اٹھیں تو مال ہوگا جب موں میں ہاتھ دیا تھا اسی طرح سے جیسے چسما اور آنکھ ایک ہو گئے اسی طرح سے صریر اور ہم ایک ہو گئے ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ چسما ہمارے آنکھ میں لگا ہو ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مجھ میں یہ لگا ہوگا ہے بس اتنی سی بات ہے تو اس کو ہمیں الگ کرنا ہے کیسے الگ کریں ایسے الگ کریں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ میں نہیں ہوں جو اس کو دیکھ رہا ہے میں اسے سوامی اکھرنا نکال کرتے تھے سندھ باری ہے کہتے دیکھو اس کو نہ دیکھو اس کو جو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھو اٹھات شریر کو نہ دیکھو شریر کو جو دیکھ رہا ہے اس گانش کو نہ دیکھو گانش کے اندر جو گانش کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھو تو تمہاری ذاتی کہاں پہنچے گی جیسے ہم آپ بیٹے ہوئے ہم آپ سے کہیں ہمار صاحب سوانس کو دیکھو تو اب آپ کی بنتی کہاں جائے گی سوانس کو جائے گی جبکہ سوانس چل رہی تھی پہلے لیکن کوئی دھیان آپ کا چشمہ لگا ہے لیکن آپ کا دھیان چشمہ میں نہیں کتہ نہیں نہیں جب ہمارے جب ہمارے آنکھ میں چشمہ ہمارے 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 اس ہمارے سمار ہمارے آق جو دیہ میں لگا ہوگا ہے اس من کو آتما میں دے جانا ہے جب ہم آتما میں دے جائیں گے تب کس کا بات دے جائیں گے یہ سمرن ہے اس لئے کہ آپ سمرن یہ نام روپ بین دیکھیں آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے لیکن آوت ہے بے سنے کیونکہ وہ تم ہی ہو لیکن تمہیں سمرن یاد نہیں ہے آنکھ میں ہی چسمہ ہے لیکن ہم سمرن سے پریسان ہیں سوانس ہماری ہی چل رہی ہے لیکن سمرن ہونے سے ہمیں اس کو یا قائدہ اس لئے یاد ہے تو آواد ہے بھولا ہے تو برواد ہے تو رو برناوان دیا ہے بہتا ہے